وہ بہت نولیچ ہے بہت زیادہ عورتوں کے ایک سپیشل ڈیز چل رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوگی ہے ناپاک اور انہیں سپرٹ کر دیا جائے تاں کہ بدروحیں ہماری طرف نہ آئیں ٹین ایجرز ہیں وہ اس میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں جو چھوٹی بچیاں ہیں چھوٹے بچے داریاں بڑھانے اور ایک دوسرے خاندان کو قریب لانے کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں اکھروڑ کی روٹی جو آیا وہ ہمیں کھلائی ہے ساتھ میں بکری کا دھوٹ پلائیا ہے اور ہمیں گفت سوگیرہ دیئے ہیں جی اسلام علیکم جی میں ابھی جہاں پہ فیسٹیویل ہو رہا ہے بمبورت میں اس کے میں جو سنٹر ہے کچھ دیر بعد یہاں پہ فیسٹیویل سٹارٹ ہوگا تو یہاں سے لاہور سے مرپاز ایک مرمان آئے ہوئے تو ان سے ابھی کچھ انٹرویو کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی آپ کا نام میرے نام محمد اسلام بھٹی ہے جی جی سر آپ پہلے تو یہ بتائیں یہاں پہ آپ کا کتنا ٹائم ہو گیا اور کان کان پہ گئے اور اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں دی والیکم سلام اچھا جی ہمیں لاہور سے ہوئے تقریباً پانچ سے چھ دن ہونے کو آگئے ہیں تو کافی کریزی نیس تھی کہ جائیں گے کلاش میں ان کا فیسٹیویل دیکھیں گے دس امار دیکھیں گے ان کی ثقافت تحزیب انسان ساری چیزیں دیکھیں گے تو جیسے ہم پہنچے ہیں یہ اوپر ایک بیلی ہے کراکل وہاں پہ ہم نے سٹیک کیا ہوا ہے وہاں پہ ہم رہ رہے ہیں اب جیسے ہم نیچے اترتے ہیں تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور اس کے بعد یہ بطریق ہے جہاں پہ آپ پڑے ہوئے ہیں اس کے نیچے اتریں گے تو بھرون آگیا ہے اچھا ہم نے جو ایکسپلور کیا ہے اس کو پانچ سے دنوں میں وہ یہ ہے کہ ان کی ایک قربانگا ہے جہاں پہ بکری کو سبا کرتے ہیں اس کے سیم وغیرہ اتار کے جو ان کی رسمہ رواج ہے وہ لٹکا دیتے ہیں پھر اس کی پوجا کرتے ہیں اور یہ ان کی رسمہات ہے سب سے پہلے وہ شروع ہوتے ہیں کل والے دن سے جی جے کل کل ان کا جو دن تھا دودھ بھی لائی کا دن تھا اور اچھلی یہ شروع ہوتا ہے پرس و راہ سے پرس و راہ سے وہ دودھ کی کلیکشن کرتے ہیں بوٹ مل کے جو ہوتا ہے وہ لیتے ہیں اور جو آگ ہے وہ جلائی جاتے ہیں اور خاص قسم کے پھول ہے جو یلو کلیک ہے وہ لیتے ہیں لے کے اپنے گھروں کے باہر لگا دیتے ہیں جیسے چراغاں گیا جاتا ہے اس طرح سے وہ پھول لیتے ہیں اور سارے جو کلاشی ہیں وہ اپنے گھر کے باہر لگا دیتے ہیں اور ویری نیکس دی جو ہے وہ دودھ پلاتے ہیں اور دودھ وہ اس وجہ سے پلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ایک رسم ہے جس کی وجہ سے ہمارے درمیاں رشتہ داری بڑھتی ہے اخلاق پڑھتا ہے خلوص پڑھتا ہے اور شیطانی جو بدروہیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں ان کا ایکسٹم ہے آپ کو بہت نولیچ ہے بہت زیادہ آپ یہ کہاں سے آپ کو پتہ چلے آپ نے کچھ سٹڈی کیے یا ویڈیوز دیکھیں نہیں ایکچلی یہ ان کے جو مین کازی صاحب ہیں انہوں نے ہماری دعوت کی ہے اپنے گھر بلایا ہے اور انہوں نے ہماری مہمان نوازی کی ہے بڑے مہمان نواز لوگ ہیں انہوں نے اکھروڑ کی روٹی جو ہے وہ ہمیں کھلائی ہے ساد میں بکری کا دوت پلائیا ہے اور ہمیں گفت وغیرہ دیئی ہے اور یہ ان کا ایک فیسٹیوال ہے جو کہ اللہ ورد جو ہے وہ ایک انٹرڈیشنل ہے انٹرڈیشنل لیویل پہ اور بہت سے لوگ ان کی مدد بھی کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہنسان سرہ مشکل کے سمکہ ہے ان کا گزارہ جو ہے وہ بیر بکری ہیں چرا کے ہو رہا ہے اور یہ چھوٹی موٹی جو گندم کی پیداوار ہے مکہی ہے کسی اور ہے چار ان کے سیزن ہے میل لی یہ بھی سپرنگ چل رہے ہیں ابھی سپرنگ آیا اس کے بعد سمر آئے گا سمر میں تو بہت اچھی ہوتی ہے ہم پہ سمر میں یہ کیا گرتے ہیں کہ یہ اوپر چلے جاتے ہیں اوپر چلے جاتے ہیں اور سمر میں ان کی یہ فصلے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کچھی ہیں گندم ہے اور یہ پاک جاتی ہے اور سمر میں اس کی کٹائی کرتے ہیں یہ کیا گرد ہے یہ بھی جو بھی کٹائی ہے ونڈر میں یہ چار پانچ مہین ہے کام بھی نہیں کرتے باہر بھی نہیں جاتے کیوں کہ راستے بھی بند ہوتے ہیں یہ جو بھی کٹائے ہیں ونڈر کے لیے سامان کے لیے یہ سب کچھ کٹ کرتے ہیں اور یہ فیسٹیول کے بارے میں اپ کو پتائیں ہیں فیسٹیول کے بارے میں یہ ہے جو میللی ان کے تینیجرز ہیں وہ اس میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں جوچی بچی ہیں چھوٹے بچے ہیں انہیں اس فیسٹیبل کا عیسی نہیں ہو بناتے اور یہ رشتہ داریاں بڑھانے اور ایک دوسرے خاندان کو قریب لانے کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں جی سر مجھے جتنا ہلوں میں یہ آپس میں رشتہ نہیں کرتے دوسرے گاؤں پہ یہ رشتہ کرتے ہیں جس طرح سے باقی مزاب میں ہوتا ہے اسلام میں تو خیر اس طرح نہیں ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ جو پیرنٹل ہوتے ہیں آپ کے جو دادیال والے اس میں یہ رشتہ داری نہیں کرتے ٹھیک ہے اور باقی مزاب میں بھی ایسے یہ وہ نہیں کرتے لیکن مسلم جو ہے وہ کر لیتے ہیں ہمیں اجازت ہے ہمیں اجازت ہے ہمارے اوپر ممانیت نہیں ہے ہم جو ہے وہ بین بائی ساکے ہوں تو وہ نہیں کر دے گا ادروائز ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے میں نے جی ان کی قبرستان دیکھا ہے تو وہ بھی زبوالی کے شکار ہے بڑا مطلب مسکیوی کے لیے ہاں جو تھوڑا آگے جا کے جو ان کا قبرستان ہے وہ پہلے کے زمانے میں اس طرح کرتے تھے دفن کرتے تھے جب وہ قبر بناتے تھے تو اس کے ساتھ ایک سٹیچو کھڑا کر دیتے تھے جو امیر آدمی ہوتا تھا ان کا اثر اور سوک والا سرطار ہے یا کوئی اور ٹرائبل ایڈ ہے جو بھی ہے تو اس کا ایک سٹیچو بنا کے کھڑا کر دیتے تھے لیکن ہی کا سٹیچو ہے لیکن ابھی وہ ختم ہو چکا ہے ابھی ہاں یہ ایک دن تک رکھتے اس کے بعد دفن کرتے جب وہ دفن کر دیتے تھے اس کے ساتھ سٹیچو وہ کھڑا کر دیتے تھے قبر کے ساتھ نشانی کے قبر کے ساتھ پہلے زمانے میں تقریباً پچاس ساٹھ سال پہلے یہ سرہ کرتے تھے تابوت بناتے تھے اس پہ وہ جس کی فعود ہوئی اس پہ وہ لاش وہاں پہ رکھتے تھے اس کے ساتھ جو اس کا سامان دوتے تھے کپڑے زوارات ان کے ساتھ چیزیں رکھتے تھے جیسے وہ ایک لوئے کی راڑہ پانی کے لیے چھوٹا سا مکہ اور اسی طرح سے وہ روٹی کے لیے چھوٹی سی وہ ایک بنائی ہوتی تھی انہوں نے وہ کٹوری ٹائپ کی وہ رکھ دیتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ ساتھ رکھ دیتے تھے کیونکہ یہ آخرت کی زندگی کے اوپر ان کا بلیو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بندے نے اپنا حساب دینا ہے کھڑے ہونا ہے سارے معاملات چلنے ہیں یہ دنیا جو ہے یہ فانی نہیں ہے مطلب یہ تو فانی ہے لیکن لیکن معاملات چلیں گے آگے اور اسی طرح سے ہم نے ان کا وہ ایک بشالی ہے ان کا ایک برایا ہوا گھر ہے اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب عورتوں کے ایک سپیشل ڈیز چل رہے ہوتے ہیں جی جی وہ جو سپیشل ڈیز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اب عورتیں ہوگی ہیں نا پاک اور انہیں سپررٹ کر دیا جائے تاں کہ بدروحیں ہماری طرف نہ آئیں اور وہ بشالی کے اندر انہیں رکھ دے اندر چھوڑ دیتے تھے کھانا پینہ جو بھی ہے وہ ایک انہوں نے بنایا ہوگا ہے درہ چھوڑا سے اور فیزیکلی کوئی بندہ نہیں اندر جا سکتا ہے جو پاک ہے وہ نہیں جا سکتا ہے اس کے انہیں دیفرینشیئیٹ انہوں نے دروازے لگا ہے وہ کھانا باہر سے اندر جاتا ہے وہ اندر رہتی اور اسی طرح سے کیونکہ ابھی تو یہ زچا بچا گے سینٹر بن گئے ہیں ان کے یہاں پر لیکن پہلے ان کا وہ بشالی والے چل رہا تھا اور عورتیں جو تھی وہ وہاں پہ چلی جاتی تھے جیسے وہ وہاں پہ جاتی تھی وہ کٹ اف ہو جاتی تھی تو یہ ان کا ایک سسٹر میں چھوٹا سا ہے جی سر آپ سے مل کر بہت خوش رہی اور بہت انفرمیشن ہمیں ملی ہے میں ادھر کہوں مجھے اتنا انفرمیشن نہیں تھا جتنے آج آپ نے مجھے دیئے اور کوئی ٹوریس کے لیے جو آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام ٹوریس کے لیے میرا ایک سپیشل میسیج ہے ہم یہاں پہ آئے ہیں تقریباً بارہ گھڑے کی ٹرابلنگ کر کے لاہور سے یہاں پہ بارہ گھڑے کی ٹرابلنگ کر کے ہیں اور یہ پیسفول ایریا ہے کسی قسم کا کو خوف و حراس نہیں ہے لوگ بڑے جو ہے وہ پیسفول ہی ہیں آپ ان سے پوچھتے ہیں وہ آپ کو قائد کرتے ہیں راستے کا تھوڑا سا ایشو ہے کیونکہ کچھے ہیں کیونکہ ابھی سنے میں ہے کہ فلڈ آیا تھا یہاں پہ جی جی فلڈ آیا تھا لیکن انہوں نے پنایا یہ انفرسٹرکچر یہ بڑی مینطلب کام ہے یہ جہاں پہ جی سیریم لینڈ سٹائلنگ ہو فلڈ آ جائے تو مسائل تو ہیں تو آپ یہاں کے میسیج تو سارے لوگوں کو یہ ہوں گا کہ ضرور وزر کریں ایک دفعہ کم از کم وزر کریں ایکسپلور کریں کہ ہمارا پاکستان کتنا خوبصورت ہے اس کے لوگ کتنے خوبصورت ہیں یہاں کے کلچر رسم و رواج آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں میں نے کل لوگوں سے ملا وہ نوروی سے آئے تھے جرمنی سے آئے تھے تو وہ سارے لوگ یہی ان کا کلچر ان کی سخافت اوریجنیلیٹی وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھا لگا جی یہاں پہ آکے چلو سر آپ سے مل کر بھی بہت اچھا لگا بہت شکریہ تینکیو سر